میں قانون بتا رہا ہوں کہ ہندو جہن سکھ سب کے لیے قانون ہے میں ڈیفنسیو نہیں ہوں میں آپ بتاتا ہوں انٹینشن آپ کا انٹینشن میں شوئیب جمعی سے ہمدرد نگر جامعہ میں ہندو کتنے پرسنٹ بچے ہیں ہمدرد نگر جامعہ میں اور ہندو کتنے پرسنٹ بسے ہمدرد نگر اور جامعہ نگر جو ہے کتنے بسے اور کتنے بچے کتنے بسے اور کتنے بچے یہ جب سے بسایا گیا ہے اور وہاں پہ جیسے ہندو کے گھر ہیں گھر بیچ کے جاؤ یہ بورڈر میں ہمدر میں بڑھا رہے ہیں دوپری کا دو ہے شکریہ سر شکریہ سر بھائی بی ایس ایکس ڈی جی رہے ہیں بہت بہت شکریہ راکھن بارباکی اپنی جی شمستی مشہ جی آپ کا اتنی انگلی سے ایک ساتھ مت بولیے پروبلم ہوگی بہت بہت شکریہ سر خاص کر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک چیز سیکھنی چاہیے پوری دنیا کے ایک بھی مسلمان کو کچھ ہوتا ہے نا تو پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہوتا ہے یا پوری دنیا کے مسلمان ہندو مرتے رہے کوئی دوسرے دیش کا ہندو نہیں کھڑا ہوتا کوئی نہیں کھڑا ہوتا میں آپ کو ہوتا ہوں سر کملیش تیواری سے لے کر کنیہ ادھے پور سے لے کر کیا ہو گیا کیا نیپال کا ہندو کھڑا ہوا کیا بھانگلہ دیش کا ہندو کھڑا ہوا نہیں ہوگا لیکن اگر پوری دنیا کے ایک بھی مسلمان کو کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان کھڑا ہوتا ہے سیکھنا چاہیے ان سے یہ ویدیشی مسلمانوں کے لیے دیش میں آگ لگا دیتے ہیں شاہین باک کرتے ہیں ہاں یا نا آپ نے ویدیشی مسلمانوں کے لیے کونکو ناگرکتہ مل جائے اس کے لیے شاہین باک کیا آپ میڈیا کارڈینیٹر تھے دیش کے ناگرکوں کے لیے دیش کے ناگرکوں کے لیے سیکھا ہے ایک منٹ ایک منٹ نہیں شوئب سیکھا ہے سیکھا ہے ہم نے ساتھیوں کے ساتھ کریں گے یہ آپ کا کچھا چٹھا کھنکا ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ ہے ایک منٹ شاند ایک منٹ شاند آپ کی طرح سے سوال لے رہا ہوں بتا رہے ہیں بھارتیوں سے کیا لینہ دینا چنواتی دے رہا ہوں اگر ثابت کر دے اینکرنگ چھوڑ دوں گا سر بھارتی ایکا انڈین بھارتیوں سے لینہ دینا ہی دھرم کے بنیاد پر گھسپیٹھیوں کو ناغرکتہ دینے کا کوکرم ہے تو ویدیشیوں کے لیے ہے نا وہ دھرم کے بنیاد پر گھسپیٹھیوں کو ناغرکتہ دینے کا کوکرم ہے اس لیے ہم گھسپیٹھیوں کے ساتھ اچھا سنیے امان ایک چینل میں جب پچھلے بار سنیے آپ کسی اور چینل پر تھے ہم لوگ گئے تھے نا پاکستانی ناغرکوں کے ساتھ پرگرام کرنے یاد ہے آپ کو اسی دلی میں پاکستانی ناغرکوں کے ساتھ تھے نا ہندو تھے نا ہندو پاکستانی ناغرک تھے وہ سب واپس چلے گئے پاکستان کیونکہ موڈی جی نے ان کو اب تک ناغرکتہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ہندو بھگاؤ نہیں تو آپ بھی تو ہندو بھگاؤ آپ بھی تو نہیں ساتھ ہیں آپ خوش ہیں اب 418 ہندو پریوار پاکستان سا ہے وہ واپس چلے گئے تو آپ خوش ہیں کیونکہ آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ خوش ہیں کیونکہ ان کو ناغرکتہ دینے کے لیے آلریڈی کانون ایجسٹنگ ہے سیٹیجن سیٹیجن سیٹ اکٹ میں آلریڈی ہے سی اے کے ضرورت نہیں تھی لیکن ابھی تک اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں دیا میں بس ایک چیز کہا رہا ہوں شویب میں آپ کے ساتھ ہوں میں سیکھنا چاہتا تھا شویب مجھے اچھا لگتا ہے شویب جب آپ ویدیشی مسلمانوں کے لیے اپنے دیش میں آگ لگا دیتے ہیں آپ ویدیشی مسلمانوں کو ناغرکتہ ملے ہوئی تھا سی اے آپ ویدیشی ہندوں کے لیے آپ غلط کہہ رہا ہوں سی اے تھا ایک ویشانتری اب آپ باکتی جی اکتیدہ سے سوال ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں سی اے یہ تھا کہ ہندو سکھ جو ریلیجیس جن کا پرسیکیشن ہوا ہے اس میں مسلمان نہیں تھے ٹھیک ہے یہی تھا اور یہ لوگ شاہنباغ میں بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کو بھی ناغرکتہ دو یہی تھا نا سی اے یہ ویدیشی مسلمانوں کے لیے اپنے دھر میں آگ لگاتے تھے یہ لوگ اور ہم ہمارے جو بھائی ہندو اگر مر رہے ہیں بانگلہ دیش میں ان کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے یہی فرق ہے اور سیکھنا چاہیے ہمیں تھا ہندووں کو تو سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے بولی آپ پر آج کور باتی اب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ایسا نہیں ہے میں آپ کی بات کا میں نے کہا پاکستانی ہندو اور بنگلہ دیشی ہندو ہاں ان کو تو دی جائیے آپ گلنگ کمال کر رہے ہیں ان کو تو دی جائیے میں نے کیا کہاتا ہے سنیے آواز تیجی یا چھلاتے کیوں وہی تو سی اے ان کا بیروت کر رہے ہیں یہ دوہرہ چہرہ سر ایک میں بولنے دیجئے کلیریٹی ہو جائے میں نے کہا تھا موڈیج سے پہلے بھی پاکستانی ہندووں اور بنگلہ دیشی ہندووں کو سرن دی گئی تھی اور کوئی نہیں روک رہا تھا یہ بھی دیتے میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا پاک مسلمان کے لیے کہا لیکن جو بھی ایک بھائی نے کہا ہمارے نے ناغرکتہ الگ بات ہے دھرم الگ بات ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی مسلمان چلا جا اسے روکیں گے نہیں کیا ایسا ہے کسی بھی مسلم کنٹری میں دوسرے دیش کا مسلمان جائے گا اسے ویجا لے کے جانا پڑے گا اسے پرمیسن لے کے جانا پڑے گا ہمارا دیش میں کوئی ہندو آیا گا اسے بھی ویجا لے کے آنا پڑے گا یا سرن کے لیے اپلیکیشن دیڈی پڑے گا ابھی میں آپ کے ساتھ تھا میں کو بس اپنے ہندوستانی مسلمانوں پر بھروسہ ہے جو ہمارے بھائی ہیں مجھے پاکستانی مسلمانوں پر بھروسہ نہیں ہے مجھے بانگلہ دیشی مسلمانوں پر اور افغانستان کے مسلمانوں پر تو بلکل بھروسہ نہیں ہے پاکستان ایک بفل دیس ہے ایک برباد ملک ہے وہ نہ وہاں ہندو کے ساتھ نیا کر پا رہا نہ مسلمان کے ساتھ کر پا رہا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس بات کا جو بھگ رہے ہو بھارٹی ساتھ کو بھارٹی ساتھ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو ہندو بھائی جاتے ہیں پاسپورٹ لے کے جائے پاکستان جو گھسپیٹی آ رہے وہ کتنا پاسپورٹ لے کے آ رہے ہیں ھیکسے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں اور موڈی جی کے بار بار کہہا کہ آپ ہندوستان ہی نہیں ہے جو جو وہ کیوں گزنے دیں گے کیوں کیا یہ دھنمسال ہے کیا یہاں پہ ہندو کام ہے بتائیں نا کلی ٹھیک ہے کوئی اتصال پوچھو یہ تو انسا پوچھو یہ سوال ہے سوال یہ سوال آپ نے آپ نے جیسے کہا کہ بانگلہ دیسی ہندو آپ کے بھائی ہیں اور سویب صاحب کہہ رہا ہے کہ اگر وہ بولے کہ وہاں کے مسلم ان کے بھائی ہیں میں نہیں سا پاکستان کے مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کا بھائی کیسے ہوگا بھی ہندوستان تو ہندوستان ہے جب یہ مسلمان بھائی پاکستانی مسلمانوں کے لئے لڑ سکتے ہیں تو وہ بھائی نہیں ہے تو میں ان کا ویروت کر رہا ہوں تو میں بانگلہ دیشی ہندووں کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں ہمیں یہ اناف دہا ہوں نہیں سر پاکستانی مسلمان بھائی آپ کے 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 پاکستانی مسلمان شویب بانگلہ دیشی ہندو ہندوستان تو ہندووں کے لیے بھائی ہم پاک لوگ ہیں 75 سال پہلے کہا گیا ہم پاک لوگ ہیں یہ ہندو ناپاک ہیں ہم ناپاک لوگ کے ساتھ نہیں رہیں گے ہمیں پاک جمین چاہیے ہم پاکستان بنائیں گے 75 سال پہلے ہوا اور 75 سال پہلے اس پاکستان میں بھی 25% تھے منموہن سنگھ وہاں سے سنیے منموہن سنگھ پائزامہ پہن کے بھاگے رام جیٹ فلانی وہاں انڈر بیئر بنیان پہن کے بھاگے پرتوی راج کپور سنیل دکھ ملکہ سنگھ یہ سارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بھاگے یہاں سے کوئی کچھ چھوڑ کے نہیں بھاگا یہاں سے اپنی اکچھا سے گئے اور سنیے یہاں پہ کوئی کسی کھدیڑا نہیں گیا اب جو اپنے اکچھا سے گئے جو نہیں جن کو نہیں جانا تھا رکے لیکن وہاں سے مضبوری میں اور اگر دیکھنا ہے جو گیندرنات مندل جو پاکستان کے پہلے قانون منتری تھے ایک بار ان کا استیفہ پڑھنا انہوں نے استیفہ میں لکھا ہے میرا فون تھانے دار نہیں اٹھا رہا ہے میرا فون نے اٹھا رہا ہے میرے سامت میرے سامت 300 مہنوں کی لازم تیوری ہے اپنا ہاں ساور کر جنہ جا رہے ہیں بھگ جائیے نا ایک منٹ اجی علک میرا آپ سے سوال ہے جو شاید آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے جیشان نے میرے سے پوچھا کہ بھئی جب آپ ویروت کر رہے ہیں کہ کوئی ہندوستانی مسلمان پاکستانی مسلمان کے لیے نہ لڑے تو پھر آپ کیوں بانگلہ دیشی ہندو کے لیے لڑ رہے ہیں کہ اگر ان کی وہاں پر پتاڑا نہ ہوئی ہے تو وہ وہاں مارے آپ کیوں ہندووں کی تینکشن لے ہیں دو انتر سمجھئے یہ دیش لڑ نہیں رہا دیش نے کانون بنایا میں نے پہلی کہتا اپنے سپیچ میں کہ پاکستان اسلامی راج ہے ایک اسلامی راج میں مسلمان کو کیوں دکت ہوگی بھئی بانگلہ دیش اسلامی راج ہے وہاں کے مسلمان کو وہاں رہنے میں کیوں دکت ہوگی وہاں پہ جو پرطارت مائنورٹی ہے پرطارت ہندو پرطارت سکھ جین سردار دھارم کے ادھار پہ جن کے پرطارنا دی جاتی ہے تو اس دیش نے کانون بنایا کہ ویسے لوگ کو ہم شرم دیں گے اس میں کیا غلط ہے بھائی میرے بھی ہیں برما سے لوگ آئیں گے روہنگیا مسلمان کی جواب بات کرنا ہے کہ روہنگیا مسلمان کی سب سے بڑی شرم نارتی آلڈی بنگلہ دیش ہے آپ کو بھارت کیوں آنا ہے وہ بھی ایسے جو ہندو آ رہے ہیں وہ پرطارنا کا بات بتائیں گے ان کا ثابوت ہوگا ایک لاؤ بنتا ہے نا دیش ایسے نہیں چلتا ہے دوسری بات میں بتاتا ہوں مجھے رکھتا ہے دیفنسیب ہونے کی ضرورت ہے وہی دیفنسیب نہیں ہوں یا میں دیفنسیب ہوئی نہیں ہندووں کے لئے ہندوستانی تو ہے اور کہا جائیں گے میں دیفنسیب نہیں ہوں میں کانون بتا رہا ہوں کہ ہندو جہن سکھ سب کے لئے کانون ہے میں ڈیسنسیب نہیں ہوں میں آپ بتاتا ہوں انٹینشن آپ کا انٹینشن میں Myaawayap جو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ڈیلی میں ہم لوگ سب کوئی رہ رہے ہیں हم نگر جامیہ میں ہندو کتنے پرسند بچے بتائیے fastest ؟ ہم نگر جامیہ میں اور ہندو کتنے پرتیچت بسے ابھی کتنے بچے ہوا ہے ہمدر جامیہ نگر جو ہے ٹھ снова جتنے بچے کتنے بچے ہم note ؟ سا جو اس کا سب ہے بیٹھ کے جاؤ یہ ہے یہ اکھلا میں میں آپ کو کتا ہے بڑا 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 کوئی دنگوں نے مجھے پوچھا دو جواب دینا دینا کی ہندووں سے جا کے پوچھو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری باپ دادوں نے جمین بیچ کے یہ چلے گئے اکھلا مشرا جی ایک 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 میں پی کے مشرا کیا یہ ہندو مسلمان کا واقعی مدعہ ہے یا نشنل سیکیورٹی کا نمبر ایک یہ ہمارا ہندوستان ہے ہمیں پتہ ہے باگلی دیش میں جو پتہ آرہے ہیں وہ ہندوز پتہ رہے ہیں اور یہاں کوئی مسلمان پتہ آرہا ہے اتنے بنگیلہ دیشت ہیں سب اپنے گھر میں رہ جاتے ہیں اور واپس کوئی نہیں جاتا ہے واپس کوئی نہیں جاتا ہے اور یہ چیک کرنا ہے یہ بی ایسف کی ریپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے پولیس کی ریپورٹ ہے یہ پولیس کی ریپورٹ ہے آپ تیہ کر لیجئے آپ پرزی بتا رہے ہیں یہ پولیس کی ریپورٹ یہ پولیس کی ریپورٹ ہے یہ سنو پہلے یہ نادپور کا ریپورٹ نہیں ہے پولیس کی ریپورٹ ہے کہ آسام کے چار بورڈر ڈسٹک دھوبری، کریم گان، چھاچا اور سالی مارا اس میں ہندو پوپولیشن 32.9% کے حساب سے بڑا ہے پیچھلے گیارہ سالوں میں اور مسلم پوپولیشن 29.6% کے حساب سے بڑا ہے تو اس حساب سے یہ چار بورڈر ڈسٹک ہے اس میں تو ہندو پوپولیشن ناشینا لیمور رہے جو 12.5% ہے اس سے تو بہت زیادہ پڑا ہے میں اس کا آنسر دوں گا اس سے آسر گلت ہے یہ ہے یہ آپ کی ریپورٹ ہے ایواز ایدی آسان توقیقنا توقیق یہ دھوپری کا جو ہے موسیقی